بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان ازاد اور غلام مرد عورت اور چھوٹے بڑے پر ایک ساہ خجور یا جو فرض کیا ہے اور حکم دیا کہ یہ لوگوں کے عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے نسائی کی حدیث ہے اب دوستو سب سے افضل جو صدقہ فطر ہے وہ کشمش کے حساب سے ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو کشمش کے حساب سے ایک بندے کا جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ انیس سو روپیہ بنتا ہے جو کے حساب سے ایک بندے کا جو بنتا ہے نو سو روپیہ یہ دوسرا درجہ ہے خجور کے حساب سے نو سو روپیہ یہ دوسرا درجہ ہے اور جو کے حساب سے چار سو روپیہ ایک فرط کا بنتا ہے یہ تیسرا درجہ ہے اور جو غریب ہیں استطاعت نہیں رکھتے وہ گندم کے حساب سے دے دیں ایک بندہ ایک سو دس روپیہ کے حساب سے دے گا فرض کیا آپ کے گھر میں اگر دو بندے ہیں تو دو سو بیس روپیہ اسی طرح ہر فرط پر لاغو ہے کہ ایک بندہ انیس سو روپیہ نو سو روپیہ چار سو یا ایک سو دس ان میں سے کوئی ایک قیمت دے گا میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے اور صدقہ فطر دیتے وقت اپنے قریب رشتہ داروں جو آپ کے قریب تر رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں دیا کریں تاکہ ان کی عید اچھی ہو سکے اس کے بعد باہر آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں اور میرا نمبر بھی اس پر موجود ہے اس نمبر پر بھی آپ بیچ سکتے ہیں انشاءاللہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا ہوں یہ آپ کی امانت ہوتی ہے لیکن پھر سن لیں پہلے آپ کے اپنے قریب کے رشتہ دار جو ہیں ان پر آپ پر فرض ہے کہ ان کو پہلے دیں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ